الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین والعاقبت للمتقین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو آخری اشرے میں سب سے بہترین عبادت یعنی اعتقاف کے بارے میں بتاؤں گی میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو آخر تک اسکیپ کیے بغیر ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کر دیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کر دیں ناظرین آخری اشرے میں کسرت عبادت کی سب سے افضل عبادت اعتقاف ہے اس لئے یہ اشرہ اعتقاف میں گزارا جائے کیونکہ اعتقاف سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیاوی کاموں سے بلکل دور ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کی رضا اور اس کا تخرب حاصل کرنے کے لئے مکمل طور پر تیار ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اشرہ اعتقاف میں گزارتے تھے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ انہا فیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخر اشرہ اعتقاف میں گزارتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویاں اعتقاف بیٹھنے لگیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں دس دن اعتقاف بیٹھتے تھے پھر جب وہ سال آیا جس میں آپ فوت ہوئے تو اس میں آپ بیس دن اعتقاف بیٹھے تو لہذا ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے مسلمان کو بھی آخری اشرے میں اعتقاف بیٹھنے کا احتمام کرنا چاہئے جس میں وہ دنیاوی کاموں سے بلکل بے نیاز ہو کر بس اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہے اس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے کسرس سے قرآن مجید کی تلاوت کرے نہ صرف تلاوت بلکہ اس میں غور و فکر کرے تاکہ اس سے ہمیں نصیحت حاصل ہو اپنے تمام گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرے بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائیں اور دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی کا سوال کرے موسیقی